حوض باللہ من اشتران و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد فواد حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں جمہور ناما آج میں آپ کو ایک وڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ایک ٹیم میمبر بنا کر لائے ہیں وہ کرونا کے پیشنٹ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی اور اسی جنازے کی تدفین کی انہوں نے وڈیو بنائی میں وہ آپ کو وڈیو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جب کرونا کی فسٹ ویو آئی تھی تو ہم بہت اختیار کر رہے تھے سائنٹائزر یوز کر رہے تھے ماسک یوز کر رہے تھے سوشل ڈسٹنس رکھ رہے تھے لیکن اب سیکنڈ ویو میں ہم نے ہر چیز کو بلا دیا ہے کسی چیز کا کوئی حیال نہیں رکھ رہے ہیں مارکی ٹو میں لوگ ایک دوسرے سے یوں ہی گل مل رہے ہیں بلکل فارمل زندگی گزار رہے ہیں کسی کو کہ اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ کرونا کسی شدت سے پھیل رہا ہے آپ یہ وڈیو دیکھیں وڈیو کی تدفین کو آپ دیکھ کر احساس کیجئے گا کہ موت برحق ہے ہر جاندار کو آنی ہے لیکن کیا ہم اس طرح کی موت کو پسند کریں گے نہیں ہرگز نہیں ہم بلکل نارمل بہت پسند کریں گے ہر شخص کہ اس کی تدفین نارمل ہو لوگ بھرپور طریقے سے اس کے جنازے میں شرکت کر سکیں درائن کے لیے کام ہو سکے آپ وڈیو دیکھئے پھر احساس کیجئے گا کہ کیا ہمیں اختیار کرنی چاہیے یا نہیں ناظرین وہ سامنے آپ کو آرمی کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں آرمی کی نگرانی میں ڈیڈ باڈی کو لیا گیا ہے اس ایدی کی ایبولنس میں ڈیڈ باڈی کو لانے کے بعد ایدی کی ایبولنس کو اچھی طرح سے سینٹائز کیا گیا ہے اس میں تمام جراسیم ختم کیے گئے ہیں اب فیملی ممبر میں سے چند لوگوں کو صرف جنازے میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے کوئی لمبا چوڑا جنازہ نہیں صرف آٹھ سے دس لوگوں نے جنازہ کیا ہے فیملی ممبر میں سے کسی کو نہیں پتا اس باکس میں کیا ہے انہوں نے آخری دیدار اپنی عزیز کا نہیں کیا ڈیڈ باڈی کو نہ وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ صرف دیکھ سکتے ہیں صرف وہ لوگ تدفین میں شامل ہیں جو میڈیکل کے ہی لوگ ہیں میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہیں انہوں نے مخصوص ڈریسز پہنے ہوئے ہیں ساتھ میں وہ سپری کر کے سینٹائز کرتے جا رہے ہیں کبر کو بھی وڈی کو بھی ہر چیز کو کسی دوسرے فرد کو باکس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے کہیں کسی پیارے کو ہم آخری دفعہ اس طرح نہ چھوڑ کے ہیں کبرستان میں اس سے ہمیں ڈسٹنس رکھنا پڑے ہم اس کو ہاتھ تک نہ لگا سکیں اب یہ جن لوگوں نے تدفین کی ہیں یہاں سے جانے کے بعد اسی کبرستان میں انہوں نے یہ مخصوص ڈریسز اتار کر اس کو جلا دیا ہے اسی کبرستان میں جلا کر وہ گئے ہیں اور جو ایمبولنس اس ڈیڈ برڈی کو لے کے آئی تھی اس ایمبولنس کو اچھی طرح سے سینٹائز کیا گیا ہے خدارہ اختیاط کیجئے تاکہ ہم اپنے پیاروں کو آخری دفعہ اچھے پروٹوکول کے ساتھ کبرستان میں اللہ کے حوالے کر کے آئیں سپورد حق کر کے آئیں ہم مطمئن ہو سکیں کہ ہم اپنے پیاروں کو یوں ہی نہیں پھینک کے آگئے بڑی تیزی سے بڑی بری طرح کرونا سپریڈ کر رہا ہے پھیل رہا ہے تدفین میں اپنا عزیز سامنے پڑا ہے لیکن ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم اس کی قبر پر مٹی تک نہیں ڈال سکتے اختیاط کیجئے لوگوں کی اکثریت ہمیشہ یہ کہتی ہوئی پائی جاتی ہے کہ یہ ایسے ویڈیو کلپ کسی ہالی وڈ فلم کے کلپ ہوتے ہیں یا کسی بولی وڈ فلم کے کلپ ہوتے ہیں لیکن یہ ویڈیو حقیقت پر مبنی ہے یہ لاہور کے معشور و معروف ایک قبرستان کی تدفین کی ویڈیو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے اپنے آپ کو سیکیور کیجئے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہم جو چاہتے ہیں آپ تک پہنچے وہ آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ گز数 موسیقی